پاکستانی معروف لیجنڈ ورسٹائل ادھکار تلت حسین طبیل علالت کے باعث کراچی میں وفات پا گئے تلت حسین کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے تلت حسین انیسو چالیس میں بھارت کے شہر دلی میں پیدا ہوئے ان کی عمر اسی سال سے زائد تھی تلت حسین نے فنون لطیفہ کو نصف صدی دی انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ادھکاری صداکاری آرٹ اور فن کو دیا ادھکار تلت حسین کی وفات پر شو بز انڈسٹری کے فنکاروں کے اظہار افسوس اور پیغامات صدر آرٹس کانسل احمد شاہ بشران ساری جاوید شیخ اور ادنان صدیقی نے بول نیوز سے گپتگو میں تلت حسین کی وفات کو ایک نقصان قرار دیا کہا تلت حسین ایک اکیڈمی تھے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ہمیشہ ان کی ادھکاری اور بطور انسان کردار سے متاثر رہے وزیراعظم اور وزیراعالہ پنجاب کا تلت حسین کی وفات پر افسوس اور رنج کا اظہار مرہوم کے درجات میں بلندی کے لیے دعا مرہوم کے لباہقین سے اظہار تازیت شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ تلت حسین لیجنڈ ادھکار تھے جن کی ڈائلاؤگ ڈیلیوری کا زمانہ مطرف تھا مریم نواز نے کہا کہ تلت حسین نے جاندار ادھکاری سے شائقین کے دلوں میں جگہ بنائی پی ٹی وی تھیٹر ریڈیو میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار منجدارو پچاس ڈگری گرمی میں جھلس گیا تولستان میں گرمی سے اسی سے زائد جانور ہلاک دادو لڑکانہ قمبر شہداد کوٹ میں درجہ حرارت 51 ڈگری ریکارڈ سبی، تھل، جیکب آباد، سکھر، گھوٹکی، رحیم بیار خان میں 48 بہاولپور میں درجہ حرارت 44 ڈگری ملتان، سائیوال میں 44 ڈگری ریکارڈ لاہور میں 43 ڈگری کو چھو گیا کراچی میں پارہ 36 ڈگری سمندری ہوا کی غیر موجودگی میں 40 ڈگری تک محسوس کیا گیا کوٹندو میں ٹرک اور مسافر وین میں ٹکر کے نتیجے میں جانبہک تیرہ افراد کی نماد جنازہ آدھا واقعے میں دس سے زائد افراد زخمی ہوئے مرنے والے افراد میں تین قواتین اور تین بچے بھی شامل واقعی کی تحقیقات جاری ایپٹ آباد میں گلگت سے راولپنڈی جانے والی بس کو موٹروے پر حادثہ گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی موٹروے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے بس میں سوار 29 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا